تو شریف لاتی ہیں رونہ لیلہ رونہ بہت دنوں بعد آپ یہاں آئیے ہیں کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ پاکستان سے بڑی اچھی عادیں مابستہ ہیں سارے بچپن کے دوست اور ویل ویشز میرے فن کے پرستار سبھی یہاں ہیں اور انہی کی یاد مجھے بار بار یہاں کھینچ لاتی ہے اچھا یہ بتائیے آپ کہ ابھی بھی آپ کو لوگ یہاں پر پہچان لیتے ہیں؟ ہاں پہچان لیتے ہیں یہ بتائیے پہلا گانا آپ نے کس عمر میں گایا؟ بارہ سال کی عمر میں بارہ سال کی عمر میں آپ نے پہلا گانا گایا؟ جی مطلب آپ میرے بچپن سے گا رہی ہیں کہہ سکتے ہیں؟ ویسے آپ کی عمر کیا ہے؟ میری عمر سیتیس سال ہے ایٹی ون میں مجھ سے ملے تھے امریکہ میں تو اس وقت تو آپ نے بتایا تھا کہ آپ کی عمر پہتہالیس ہے؟ میں امریکہ میں جا کے میری عمر کم ہو جاتی ہے لیکن اس کی کوئی وجہ تو ہوگی؟ سفر کی تھکان کی وجہ سے رونا کتنے ایوارڈز آپ نے حاصل کیے اب تک؟ سو ڈیر سو ہو جائیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے گانے کمگاہ ایوارڈز زیادہ لیے؟ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے اسے گانے بھی کافی گائیں آپ کا صحیح نام کیا ہے؟ رونا لیلہ ہے یا عرونہ لیلہ ہے؟ کافی دفعہ لوگ جو ہے ڈیفرن طریقے سے میرا نام لکھتے ہیں ویسے صحیح نام تو رونا ہے یہ بتائیے کہ اس وقت کے کراچی اور آج کے کراچی میں آپ کو کیا فرق محسوس ہوتا ہے؟ یہ آپ تو اس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس وقت اور اس وقت جیسے کہ میں کوئی سو سال پہلے یہاں رہتی تھی اس میں ناراض ہونے کی کیا فرق ہے؟ نہیں ایک تو آپ نے شروع میں ہی ایسا ایک تو آپ نے شروع میں ہی ایسا کہہ دیا کہ میرے بچپن میں آپ گایا کرتی تھی تو اس کے بعد آپ یہ بات کر رہے ہیں اب کیسا وہ ہو جاتی ہے خواتین عمر کے معاملے میں؟ ظاہر ہے؟ اچھا ویسے آپ نے اپنی عمر تو بتائیے لیکن آپ کا صحیح نام کیا ہے؟ میرا نام رونہ لیلہ ہرگز نہیں ہے شکر ہے نہیں ہے؟ میرا نام ہے مہین اختر لیکن میری بیٹی تانی اس نے آپ کا بڑا اچھا نام رکھا ہے کیا نام رکھا ہے اسے؟ مہین ابتر آپ تو اس سے کہیے کہ آپ نام رکھ دے مہین بطر میرا نام رکھا ہے رونہ آپ کو فلموں میں آفرز ہوئی ہیں کام کرنے کی تو آپ نے کبھی سوچا کہ آپ اداکاری کی طرف بھی چلی جائیں؟ پھر تو میرا بھی آپ کی طرح ہشر ہوتا کیوں؟ کیونکہ اب آپ نے گانا بھی شروع کر دیا میرا گانے پر بڑا اعتراض ہے سب کو یہ کیا ہے؟ نہیں اب آپ ایکٹنگ ہی کر رہے نا اب گانے کا کیوں کر رہے ہیں؟ نہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ میں یہ صلاحیت ہے گانے کی تو میں کیوں نہ گاؤں؟ کیوں خواتین وزرات اگر ہے صلاحیت تو گاتا ہوں؟ اتنی تالیوں کے بعد تو آپ گانا نہیں چھوڑیں گے مجھے نہیں لگتا ظاہر ہے یہ تو مارل سپورٹرز ہیں میرے ان لوگوں نے تو ہمیشہ قدم قدم پر میرا ساتھ دیا ہے قدم قدم پر ویسے میں یہ دیکھ رہی تھی جو آپ اشارہ کر رہے تھے ویسے پتہ نہیں کیوں لوگ چاہتے ہیں کہ میں گاتا رہوں ویسے پڑی ایسی بات نہیں ہے ہم لوگ تو اس پروگرام کے بعد چلے جائیں گے لیکن یہ بھوکتے رہیں گے آپ کو کافی ایسا آپ یہ بتائیے کہ وہاں بنگلہ دیش ٹیلیویزن پر آپ گا رہی ہیں؟ جی ہاں یہاں کا ٹی وی آپ کو کیسا لگا؟ جاپانی ہے میں ٹی وی سیٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں ٹی وی پروگرامز کی بات کر رہا ہوں اچھا تو ایسا کہیں نا آپ کہہ رہے ہیں ٹی وی کیسا لگا آپ کو اچھا ہے یا نہیں سمجھے آپ شاید سیٹ کی بات کر رہے ہیں نہیں پروگرام پروگرام کیسا لگتا ہے آپ کو یہاں کا پروگرامز ویسے تو دیکھنے کا موقع نہیں ملتا کچھ سیریلز جو ہیں ڈرامز بہت اچھے لگے اور کچھ تو ہم نے ڈھاکہ میں بھی ویڈیو پر دیکھئے تھے خواتین حضرات ایک مستند نام ہے موسیقی کی دنیا کا ایک روشن ستارہ تشریف لا رہے ہیں میوزک ڈریکٹر جناب نصار بزمی بزمی صاحب آپ کی اور میری پروبلم ایک ہی ہے کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں بننا چاہتا تھا بیریسٹر بن گیا آدھاکار آپ کے بارے میں سنائے آپ بننا چاہتے تھے گلوکار بن گئے موسیقار یہاں میں گلوکار بلکہ گائک بننا چاہتا تھا گلوکار اور گائک میں کیا فرق ہے؟ گلوکار ایک ہلکا پھلکا گانے والا ہوتا ہے گائک بہت بڑا گانے والا ہوتا ہے گوئیہ ہوتا ہے تو آپ تانسین ہوتا ہے تانسین کی طرح سے آپ یہاں مطلب آپ چاہتے تھے کہ جب آپ گائیں تو دیے جل اٹھیں اور پانی برسنے لگے اور اگر وہ گاتا تو ضرور دیے جلاتا ضرور پانی برساتا اچھا تو بات کہاں تک؟ ٹیوب لائٹ تک آ کے رہ گئی؟ یہاں بزمی صاحب یہ سوال میں آپ سے ضرور کروں گا کیا ان قصوں میں صداقت ہے کہ تانسین جب گایا کرتے تھے تو وہ چراغ جل جایا کرتے تھے یہ صحیح بات ہے یہ یا یہ محس قصے ہیں؟ جی ہاں نہیں صحیح بات تھی اس لیے کہ وہ بڑی پاکیزیر روحانیت کے ساتھ گاتے تھے اس میں کوئی کسی قسم کی غلادت نہیں ہوتی تھی محسوس لہٰذا احساس کر کے گاتے تھے اور سر کو سمجھ کر گاتے تھے لہٰذا سر میں تو تاثر ہے کہ ایک آدمی کو ہستے کو رولا دیتا ہے روتے کو ہسا دیتا ہے بزمی صاحب پہلی فلم آپ کی کون سی تھی؟ میری پہلی فلم ایسا بھی ہوتا ہے ایسا بھی ہوتا ہے؟ جس کے بڑے مشہور گیت تھے محبت میں تیرے سر کی قسم ایسا بھی ہوتا ہے ہو تمنا اور کیا جانے تمنا آپ ہیں اچھا ایک آپ نے گانا اسی فلم میں بنایا تھا اور میں کہتا ہوں کہ یقیناً وہ بڑا باکمال گانا تھا کہ شاید کوئی ایسا میوزک ڈیریکٹر مجھے پہلے نظر نہیں آیا جنہوں نے کوئی اگر حکلا کے بولتا ہو اس کو آپ نے گانے میں ڈسٹریبیوٹ کر کے گانا بنایا تھا اور لگتا تھا کہ کوئی ایسا ہی شخص گا رہا ہے ہم کو بھی عشق نے عشق نے بابا بدھو بنا دیا تو یہ آپ نے کیسے کنسیف کر کے بنایا یہ چونکہ کردار ہوتا ہک لے گا اب وہ گانا گانا جا رہے تھے تو گوازیاں اسی کتنے ایوارڈز حاصل کی ہیں بزمی صاحب آپ نے تقریبا پندرہ سولہ ایوارڈز پندرہ سولہ ایوارڈ فلم کے لیے اچھا یہ بتائیے رونہ لیلہ کو آپ نے بہت گانے گوائے ہیں رونہ آپ کی نظر میں بحثیت گلوکارہ کیسی ہے پہلے بھی بہت اچھی تھی آج بھی بہت اچھی ہے یہ بتائیے کہ گلے میں یہ درد کس طرح پیدا ہوتا ہے ٹاؤنسلز کے بڑھ جانے سے نہیں بلکہ دیگئے نا یہ درد نہیں ہوتا بلکہ اس کو سوز کہتے ہیں سوز وہ آواز کا سوز ہوتا ہے گداز آواز ہو تو اس میں سوز ہوتا ہے اور اگر تھوڑی سی تیزی ہو آواز میں تو اس میں سوز ہوتا ہے آپ کا مطلب ہے ٹاؤنسلز کے بڑھنے سے درد کا کوئی تعلق نہیں نہیں وہ تو پھر اس کو بستر پر جانا پڑے آپ کو ہستے وے مسکراتے وے دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے ورنہ آپ کو دیکھنے سے پہلے تو یہ امپریشن آتا ہے کہ آپ بہت غصے والے اور بلکل خاموش بیٹھنے والے انسان ہوں گے لیکن آپ بڑے حلیم ہیں بڑے شفیق طبیعت کے مالک ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی ان مسکراتوں میں بلکہ آپ سب کی مسکراتوں میں میں مزید اضافہ کروا دوں اس سلسلے میں ایک ایسے صاحب کو زحمت دے رہا ہوں جو اسٹیج کی دنیا کا ایک جانا پہچانا نام ہے تشریف لاتے ہیں آیاز خان ایک صاحب کی ساس کو اغوا کر لیا گیا تین دن کے بعد ٹیلی فون پہ آواز آئی ہلو پانچ لاکھ روپیہ پہنچا دیں وانا ہم آپ کی ساس کو چھوڑ دیں گے کہتے ہیں کہ جتنے لاہور نہیں دیکھا وہ جمعینی لاہور کا واقعہ ایک صاحب جن کی عمر تقریباً اسی سال تھی کہیں گھڑے ہوئے تھے انہی کی عمر کے ایک آدمی وہاں سے گزرے تو انہوں نے ان کو دیکھتے ہی کہا اوہ کتے جا رہے ہیں بھائی کہنے جی میں نوکری لپن جا رہے ہیں اچھا نوکری تو بڑا آدمی تینوں کتے نوکری ملے گی بس جی میں نوکری لپن جا رہے ہیں کادے واسطے نوکری اوہ مینو دو وقت دی روٹی مل جائے گی اچھا دو وقت دی روٹی واسطے تو نوکری لپن جا رہے ہیں تو اینج کر تو میرے نوکری کر لے دو وقت دی روٹی دنوں میں نے یہاں مل جائے گی اچھا کم کی ہوئے گا داتے دربار جائیں اپنی کھاں ہی میری لیا ہوں ہی آپ کو جیسا کہ پتہ ہے آپ جانتے ہیں ایک صاحب نے جمعہ کی نماز پڑھی جیسی نماز پڑھی نماز پڑھتے ہی سلام پھیرتے ہی برابر والے صاحب کہنے گے کہ تینوں پتہ نہیں ہے کہ جتی آگے مت رکھا کر جتی آگے رکھنے سے نماز نہیں ہوتی اس کو خصہ آگے کہنے گا جتی پیچھ رکھنے سے جتی نہیں ہوتی Thank you Peak Freen's Cricket It takes a lot of experience To produce an exquisite biscuit Now Peak Freen's Cricket So fluffy So puffy The light tasting crackers ریکسونہ ریکسونہ میں شامل آئل آف کیڈ آپ کی جلد کی قدرتی دلکشی برقرار رکھتا ہے شگفتہ جلد کے لیے ریکسونہ قرشی کا گیسٹ آف اللکوڈ میدے کی گیس، تیزاویت، ہاتھ پاؤں اور سینے کی جلند اور مطلی کی قیفیت میں آرام کے لیے مفید قرشی کی مصنوعات، تحقیق کی روایت، میار کی زمانہ نزلہ، زکام اور فلو کے لیے مفید جوشاندہ اب فوراں حل ہو جانے والے انسٹنٹ جوہر جوشاندہ کی شکل میں قرشی کا انسٹنٹ جوہر جوشاندہ قرشی کا گیسٹ آف اللکوڈ میدے کی گیس، تیزاویت، ہاتھ پاؤں اور سینے کی جلند اور مطلی کی قیفیت میں آرام کے لیے مفید قرشی کی مصنوعات، تحقیق کی روایت، میار کی زمانہ سب سے بہتر سب سے ان کا سب سے آنا ہے آج کل دنٹونک کا بول بالا ہے جس کو دیکھو دنٹونک کا مطبالا ہے آج کل دنٹونک کا بول بالا ہے آج کل دنٹونک کا بول بالا ہے جس طرح سے موسیقی روح کی غزہ ہوتی ہے میرا خیال ہے ہسنا ہسانا بھی روح کے لیے بہت اہم ہے صحت کے لیے بہت ہے صحت کے لیے بھی یعنی ہم جیسے لوگ بڑا کارنامہ کر رہے ہیں کہ لوگوں کی صحت ہے ٹھیک کر رہے ہیں یعنی ان کو خوش کر کے اپنی خراب ہوئی جا رہے گی لوگوں کو خوش کرنے ہیں جہاں بلکل ہمیشہ چراخ تلے اندھیرہ ہی رہتا ہے خواتین وزرات بات غزہ کی ہو رہی ہے اس وقت ہمارے درمیان ایک ایسی خاتون موجود ہیں جنہوں نے کراچی یونیورسٹی سے فوڈ نیٹریشن کا کورس کیا اور تھیرپی اور اروما تھیرپی کا کورس انگلینڈ سے کیا کاسمیٹکس کا کورس فرانس سے کیا اور آج کل پاکستانیوں کو خوبصورت بنانے اور ان کو دبلہ کرنے کے لیے یہاں کلینک چلا رہی ہیں تشریف لاتی ہیں محترمہ روحانہ اقبال روحانہ صاحبہ ہمارے یہاں پر پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ متوازن غزہ کا کیا تصور ہے متوازن غزہ جو ہے وہ ہمیں نورمل اور فٹ رکھنے کے لیے بیلنس ڈائٹ جو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے ہمارے یہاں زیادہ تر لائکس اور ڈس لائکس پر ہم لوگ اپنا مینو بناتے ہیں جو پسند ہے وہ روز کھائے جا رہے ہیں بے شک اس کے اثرات کچھ بھی ہوں اور اسی لحاظ سے یہ ہے کہ جو چیز جسم کو چاہیے ہم اس کو فیڈ ہی نہیں کرتے اس میں یہ بھی ضرور ہو سکتا ہے کہ ہمیں خود وہ علم ہی نہیں ہے کہ متوازن غزہ کیا ہے اور اس کے لیے میں خلق میں میرے اورجنس کے لیے میں بہت چھوٹی سی اور آسان ترکیب جو نورمل فٹنس کے لیے ان کو بتانا چاہوں گے کہ اگر آپ اپنی ڈائٹ میں چار حصوں میں گروپ ہم اپنے کھانوں کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں کہ ایک آپ کا ملک گروپ ہے ایک آپ کا سیریل گروپ ہے جس میں اناج اور اس سے تعلق رکھنے سبزی اور پھل ہیں اور چوتھا گوشت ہے اور دن کے تینوں کھانوں میں اگر آپ ان چاروں گروپ میں سے ایک ایک حصہ شامل کر لیں گے تو آپ کی ڈائٹ بالکل بیلنس ہوگی جس کو متوازن غزہ کہا جائے گا مطلب یہ تو غریب آدمی تو بیچارہ زندگی ور یا نہیں کر سکتا نہیں اگر غریب آدمی بھی وہ صرف پسند اور ناپسند کے چکر میں رہے تو نہیں کر سکتا کیونکہ یہ نہیں ہے کہ آپ جا کے بیس روپے کلو کے سیپ خریدیے اس کے سبسٹیوشن بھی ہیں کہ آپ بیر بھی لے سکتے ہیں یہ آپ بیوٹی کلینک اور یہ سلمنگ کلینک ایک ساتھ چلا رہی ہیں غالباً تو یہ کیوں لوگوں کو دبلے مرد ہی کیوں اچھے لگتے موٹے مرد کیوں نہیں اچھے لگتے موٹے آدمی بھی اچھے لگتے میرے خال میں تو وہی بات ہے کہ بیوٹی لائز ان دا آئیز آف دا بی ہولڈرز میں کہوں گی کہ اپنی اپنی پسند ہے کچھ کو موٹے پسند ہے کچھ کو دبلے پسند ہے اور اس کے لحاظ سے یہ ہے کہ بیلنس جو ہے وہ ہر چیز کا زیادہ بہتر ہوتا ہے اور ہمارے یہاں جو بیوٹی کلینک آپ کہہ رہے ہیں اور سلمنگ کلینک ٹوگیدر جو چھلا رہے ہیں اس میں صرف یہ کہ میرے نزدیک حسن کا تعلق جو ہے وہ صرف شکل سے نہیں ہے پوری پرسنیلٹی انوالو ہوتی ہے آپ اگر صرف دبلے ہو جائیں اور اپنی چہرے کی جلد اور اس کی حفاظت نہ کریں ہشر ہو جائے گا آپ کا اگر آپ بہت دبلے ہیں تو بھی آپ کے لئے پرابلم ہیں مطلب آدمی ہو تو میری طرح کا ہو درمیانہ سا کچھ زیادہ خوش پہوی ہے یہ بتائیے آپ کے کلینک پہ کیا مرد حضرات بھی آتے ہیں کہ مجھے خوبصورت بنا دیجئے میں اچھا لگوں ہمارے پاس رسٹرکشن ہے کیونکہ یہ صرف فیمیلز کے لئے ہیں اگر میرے خال میں اجازت ہو تو اس میں کم ہی نہیں ہوگی کیونکہ جب بھی کہیں بھی کسی رسالے میں خطوں کے جواب کی بات آئی ہیں اور اگر میں نے جواب دینے شروع کیا ہے تو سب سے زیادہ آدمیوں ہی کے خطات ہیں اس کے بارے میں پوچھنے کے لئے نہیں یہ غلط بات کر رہی ہے میرے خال میں کیوں دیکھئے صرف خواتین نے تالی وجہی ہے مرد صرف خاموش بٹھے کیونکہ وہ شرمندہ ہے نا بھائی اور یا میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں کہ مردوں کے پاس سے حسن زوکی ختم ہو چکا ہے کہ وہ بھی اپنے آپ کو لک آفٹر کریں میرے خال میں ان کو لک آفٹر کرنا چاہیے اگر نہیں کر رہے ہیں دیکھئے بیگم اقبال یہاں میں اتفاق نہیں کروں گا کبھی آپ نے مردوں کی تیاری دیکھئے یہ شرٹ پینی یہ کوٹ پینہ یہ کنگی ماری اور تیار نکل گئے موہین ابھی بتا دو یہاں سٹیج پہ آنے سے پہلے آپ کو کتنی دیر لگی ہے آنے پہ خواتین و عزرات کیلیفورنیا آپ کو لیے چلتے ہیں جہاں ہمارے دوست سلیم جدون سے آپ کی بات چیت کراتے ہیں موسیقی موسیقی جدون یہ موسیقی oh موسیقی 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 ازیارہ ازیارہ اس سے 10 سن کے لئے اوہ! ایک دوستا ہے! لاشتای بات کرنے اور دو؟ ای نرا ایک دوستا ساکر کرنے اور دوستا ناکہ ہم مجھے لائے جوالی آسٹا ہے جب لئے ابھرکے ہیں جسی میری پہچا میری پاپ زمین رہو پر دے سمیں جہاں بھی کہیں میری پہچا میری پاپ زمین رہو پر دے سمیں جہاں بھی کہیں میری پہچا میری پاپ زمین میری پاپ زمین رہو پہچا میری پاپ زمین میری پاپ زمین رہو پہچا میری پاپ زمین میری پہچا میری پاک زمین رہو پر دیس میں جہاں میں کہیں میری پہچا میری پاک زمین موسیقی یہ دعا ہے کوئی روحی نہ رہے اور کسی رت پہ روحی نہ رہے پیارگی پیار ہو جہاں کے لیے نفرتوں کا رو ٹھکار نہ گئی میری پہچا میری پاک زمین رہو پر دیس میں جہاں میں کہیں میری پہچا میری پاک زمین رہو پر دیس میں جہاں میں کہیں میری پہچا میری پاک زمین میری پہچا میری پاک زمین میری پاک زمین پیک فریمز فارم ہاؤس ککیز آمدن ہنی کوکنک کرنچ بٹر کرمبل پیک فریمز فارم ہاؤس ککیز ساف ترین دھلائی کے پچیس سال سرف سب سے بہتر ہے فرق ساف زاہر ہے موسیقی قرشی کا گیس ٹوف اللکوڈ میدے کی گیس، تیزادیت، ہاتھ پاؤں اور سینے کی جلن اور متلی کی قیفیت میں آرام کے لیے مفید قرشی کی مصنوعات، تحقیق کی روایت، میار کی زمانات قرشی کا صوفی کول قف صرف نزلہ، ذکام اور خانسی میں مفید قرشی کا صوفی کول قف صرف قرشی کی صوفی کول ٹیبلٹ گلے کی خراش اور خانسی سے آرام کے لیے قرشی کی صوفی کول ٹیبلٹ قرشی کا گیس ٹوف اللکوڈ، میدے کی گیس، تیزادیت، ہاتھ پاؤں اور سینے کی جلن اور متلی کی قیفیت میں آرام کے لیے مفید قرشی کی مصنوعات، تحقیق کی روایت، میار کی زمانات سب سے بہتر سب سے ان کا سب سے آنا ہے جس کو دیکھوں دنٹونک کا مطبالا ہے آج کل دنٹونک کا بولبالا ہے آج کل دنٹونک کا بولبالا ہے دنٹونک وید اور بداؤٹ برش ایک ایسے کھلاری ہمارے درمیان موجود ہیں جو بین الاقوامی شہرت کے حامل ہیں ہمارے قومی ہیرو ہیں، تشریف لاتے ہیں حسن سردار حسن آپ نے دیکھا کہ لوگ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں جی ہاں یہ لوگوں کی محبت ہے، خلوص ہے تو یہ اتنی محبت سیلیکٹرز کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟ اگر دھانلیاں وہ کرنی چھوڑ دیں تو لوگ ضرور محبت کریں گا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اونئر جائے گا مجھے اب کوئی مرک نہیں پڑتا اچھا یہ بتائیے تھوڑا سا آپ تو ایکسپرٹ ہیں اپنے کام کے یہ فرمائیے کہ اس وقت جو ٹیم ہے اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بلکل کھل کے ابھی جس میں پرفارمنس دیئے ہیں لکھناؤں میں اس حساب سے تو لگتا ہے کہ اچھا کھیلیں نہیں لگتا ہوتا نہیں بلکل کھل کے کہیں آپ یہ اصل میں ینگ ٹیم ہے کچھ بھروسہ نہیں ہے اچھی سے اچھی ٹیم کو بھی ہرا دیں اور خراب سے خراب ٹیم سے بھی ہار جائیں تو کوئی ایک وہ کیونکہ میچورڈ نہیں ہے ابھی تو یہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ اچھے ہو جائیں آگے اور ٹیم میچورڈ نہیں ہے ابھی جی ہاں ابھی ینگ ہیں کافی وہ بات نہیں ہے جو انٹرنیشنل لیویل پہ ایک کھلاڑی کی ہونی چاہیے لیکن یہ کہ ٹیلنٹیڈ ہیں اچھے لڑکے نکل سکتے ہیں اس میں سے اچھے یہ بتائیے یہ انڈرنائنٹین ہوتی ہے یا انڈرنائنٹی ہوتی ہے یہ اتنا تو فرق نہیں رکھیں آپ یہ دو تین سال کا رکھ لیں اس میں اتنا ہسنے کی کیا ضرورت ہے آپ نے انڈرنائنٹی بولا تو مجھے اپنا یاد آگیا کہ کہیں مجھے تو نہیں کہہ رہے آپ اچھے یہ بتائیے حسن یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو آسٹرو ٹریف یہ جو ہے یہ کہیں ہماری ٹیموں کو برسغیر کی ٹیموں کو کمزور کرنے کے لیے تو یہ ہمارے وہاں نہیں بھیجا گیا ہے نہیں مہین صاحب ایسی بات نہیں ہے میرے خاص سے ہم تو کھیلتے ہیں فارورڈ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں مطلب افینسیف کھیلتے ہیں تو اس حساب سے تو آسٹرو ٹریف بہت اچھی ہے اور فارورڈ لائن پر بیس کرتے رہے ہیں ہم تو آپ دیکھیں کہ جب یہ نئی انٹروڈیوس ہوئی ہے سیمٹی نائن ایٹی تو ہم یہ سارے دنیا میں ٹورنمنٹ جیتے رہے ہیں اب ہمیں فرق اس لئے محسوس ہو رہا ہے کہ ہماری ٹیم وہ نہیں رہی ان کی وہی ٹیم ہے جن کو ہمارا آتے رہے ہیں لیکن ہمارے سب چینج ہوتے رہے ہیں تو اب وہ ہم سے بہتر ہو گئے ہیں یہ بتائیے کہ یہ ہاکی کھیلنے والوں کو معافضہ کتنا ملتا ہے کچھ بھی نہیں ملتا یہ بیس روپے ملتے ہیں ڈیلی تو یعنی اس کے علاوہ بیس کیا فیس ابھی لیلہ کھیلتے ہیں آپ لوگ فیس ابھی لیلہ کہہ لیں یا نیشنل سپریٹ کہہ لیں بڑی حیرت کی بات تھی انہوں نے بتائیے کہ یہ ہاکی کھیلتے ہیں اور اس کا معافضہ کچھ نہیں ملتا میرا حال ہے بتانا نہیں چاہ رہا ہے بعد میں کچھ نہیں نہیں اچھا یہ وجہ تو نہیں ہے کہ ہی مہد ہے ایسے میرے خواہ میں سردان کیلئے ملتا ہے نہیں حسن ڈرے نہیں اپنے ہی آدمی ہیں ہم ان سے ریکویسٹ کر لیں گے اب تک ایٹی ایٹ آگیا اب تک تو کچھ نہیں ملا یہ اس پروگرام کے توسط سے یہ بات ان لوگوں تک پہنچ جائے گی آپ کی جنہوں نے آپ سے وعدے کی ہیں شاید کچھ مل ہی جائے ورنہ جو تھوڑا بہت مجھ سے ہو سکے گا میں کر دوں گا نہیں خیر یہ تو میں مزاق کر رہا تھا اللہ کا دیا تو آپ کو بہت کچھ ہے لیکن یہ بڑی حیران کھون آپ نے بات بتائی کہ آپ لوگ جا کے اتنی نمائندگی کرتے رہا اور اس کا معافضہ نہیں ملتا آپ کو میں نے تو بہت کہا تھا کہ کم از کم اتنی تو ملے جتنا کہ ایک مزدور کو ملتی ہے پچاس ربطہ مزدور لیتا ہے آج کل آپ کسٹم میں ملازمت کر رہے ہیں تو پھر اگر معافضہ نہیں ملتا حاکی میں تو کوئی بری بات تو نہیں ہے اس میں کیا پہنچا حسن کبھی کھیل کے دوران آپ کو غصہ وغیر آیا اکثر آیا جی کس پہ سب پہ اپنے آپ پہ بھی آیا ہے اور کھلاڑیوں پہ بھی آیا پائر پہ بھی آیا یہ کیونکہ اس پہ گرم تھوڑا خون تھوڑا گرم ہوتا ہے اچھا مطلب گراؤنڈ میں کھولن ہوتی ہے دماغ میں بھی اور جسم میں بھی اور گھر میں گھر میں تو تھنڈا تھنڈا بالکل کیونکہ وہاں پر بی بی کھیلتی ہی آکی ہم سے اچھا یہ بتائیے کتنے انامات یا اعزازات جیتے ہیں آپ نے اب تک اتنے بھی ٹورنمنٹس ہوئے ہیں انٹرنیشنل سارے جیتے ہیں ورلڈ کپ، اولمپک، سیشن، گیمز، ایشیا کپ چیمپنز ٹرافی سارے جیتے ہوئے ہیں آپ کو کرکیٹرز کی طرح فلم والوں کی طرف سے کبھی آفر ہوئی ہاں جی ہوئی ہے انڈیا باکستان دونوں کے کیا رول آفر ہوا آپ کو نہیں جی وہ کرکیٹرز تو ہیرو آرہے ہیں مجھے ویلن رکھا تھا لگتے بھی یہاں تھوڑی موچے بڑھا لیں تو بالکل وہ ہاتھ میں گنڈا سا لے کے اے شادی نہیں ہو سکتی اچھا حسن یہ بتائیے آپ کو موسیقی سے گانے سے دلچسپی ہے گانا گاتا تو نہیں ہوں میں نہیں میں نے آپ کو کہا بھی نہیں ہے گانے کے لیے میں صرف پوچھ رہا ہوں گانا سننے سے دلچسپی ہے آپ کو دیہا بلکل میں نے کہا شاید آپ پسانے کی کوشش کر رہے ہیں مجھے گانا اور پھر رونال ایلہ صاحبہ موجود ہوں تو پھر مزہ آ جاتا ہے تو میں تو مو ادھر کر لیتا ہوں آپ ہی ان سے ریکویسٹ کیجئے کہ گانا سنا چاہیں ارزمہ جی پلیز اگر آپ گانا چاہیں موسیقا 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 بہت خوبصورت نغمہ آپ نے سنایا بزمی صاحب یہ آپ کی موسیق میں تھا یہ گانا جی ہاں جی یعنی آپ کی شخصیت کو دیکھ کہ یہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ دھن آپ نے بنائی ہوگا موسیقا بزمی صاحب کے اتنے اچھے اچھے گانے ہیں انجمن کے گانے جو ہیں دل دھڑکے انتظار ہے اور بشمار فلمیں ہیں امراو جان ادا تہذیب آسرا اندلیب میری خوش قسمت یہ ہے کہ انہوں نے مجھے گواہ ہیں کبھی اللہ تعالیٰ ان کے دل میں رحم ڈالے اور یہ مجھے بھی ایک آت گانا گواہ دے ضرور بھائی تمہارا میں نے جو گانا پر عمل کیجئے اس وقت کرتے ہیں جس وقت یعنی میں گانا گا رہی تھی اور اس وقت مطلب آپ کا بچپنا تھا اچھا وہ دل میں لے بیٹھی ہیں اوہو یہ تھا اصل قصہ اچھا اچھا آپ یہ بتائیے کہ آپ بھی انہی خواتین میں سے ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ عمر ہمیشہ گھٹا کے بتاتی ہیں یہ خال میں میں تو اس جگہ پہ ہوں کہ جو عورتیں اپنی گھٹانے چاہیں عمر گھٹانا چاہیں تو میں پوری مدد کر سکتی ہوں ان کو زیادہ خوبصورت بنا سکتی ہوں اولڈ ایج میں بھی کیا خوبصورتی سے آپ نے اپنی عمر چھپائی ہے حسن سردار گانا کیسا لگا آپ کو بہت اچھا گا ہے جی تو اس میں شرمندہ ہونے کی کیا بات یقین جانی ہے جب بھی ہاکی کی تاریخ لکھیں جائے گی میرا خیال ہے حسن سردار کا نام اس میں سنیری حروف میں لکھا جائے گا اور آپ کے لیے مسکراہتوں کا خزانہ لیے ہوئے تشیف لا رہی ہیں آفرین اور جمشید انساری پریشان ہو گیا ہوں میرے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا وہ پیسہ کہاں سے آیا یہ ریزسٹر لے کر آؤ انکام تم پریشان کر دیا ہے تم نے مجھے کیا تم گھاس کھا گئی ہو نو سر میں نے تم کو بھلایا ہے یہ سر کیا میں تمہیں بیوکوف رذار آتا ہوں یہ سر میرے ویسی بہت پرابلہ میں تم بیچ پہ پھر آ جاتی ہو مجھے تنگ کرنے کے لیے یہ سر اب کیا ہوا سر ایک بات یاد آئی اب کیا بات یاد آئی انکم ٹیکس وانو نے کھاتے مانگے تھے کھاتے 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 اس انکم ٹیکس میں ایک ہی تو برائی ہے کہ اس میں کھاتے بہت ہیں بیسی سر میں ان سے کیا کہوں کہنا کیا ہے کہنا کیا ہے بھائی جا کے ان کی خدمت میں کھاتے پیش کر دو لیکن سر میں نے وہ کھاتے چیک کیے تھے سر سارا کالا دھن ہے اجلا دھن والا کھاتا بلینک ہوتا ہے بی بی سمجھے بیسی سر کیا یہ بیوٹی پالر والے کالے دھن کو گورا نہیں کر سکتے ہاں اگر ان سے ٹیکس نہ لیا جائے تو یہ کوئلے کو بھی گورا کر دے تم تو دھنگی بات کرتے ہیں مجھے سر اس سے تو بہتر ہوتا آپ کوئی فنکار ہوتے ہیں فنکار ہوتا میں کچھ سمجھا نہیں سر اب دیکھئے نا بڑے بڑے ادھکاروں گلوکاروں کو ان پر ٹیکس لگتا ہے نا ہاں بالکل لگتا ہے لیکن سر وہ تو کبھی پریشان نہیں ہوتے اسی طرح گاتے رہتے ہیں کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی کہاں تم کہنا کیا چاہتی ہو میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا ہوں سر اب رونہ لیلو کا دیکھیں ان پر بھی ٹیکس لگتا ہوگا تو کیا یہ اسی طرح پریشان ہوتی ہوں نہیں 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 آفرین بھلا رونہ لیلو کیوں پریشان ہونے لگیں ارہ بھائی یہ تو اپنا دکھڑا اپنے پرابلمز گا گا کر سنا دیتی ہیں اب ہمارے بڑے صاحب اتنے پتھر دل بھی نہیں ہے کہ ان کا گانا سن کر اچھا سر ایک بات تو بتائیں کیا ہمارے ہاکی کے کھلارے پر بھی انکم ٹیکس لگتا ہے پچاس روپے لینے والے پر تو صرف غنڈا ٹیکس ہی لگ سکتا ہے تم انکم ٹیکس کی بات کریں